بس آپ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا آپ نے یا آپ اس کیلئے سٹرگل کریے میں آپ سے پوچھوں گی ایک ایک بہت ہے میں نے اس بات کو میں نے کہا ہے کہ میں ایف پی ایسی کے نارمل لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر کے ایف پی ایسی کے انٹرویو میں آئی ہوں پہنچی ہوں دو بار اور ہوا میں اس اب بیڈ لکی ہوئی تھی میں آپ کو پہلے شروع سے بتانا چاہا رہی تھی پہلے میڈم تاہیرہ نے کہا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہی ڈیسیبل طرح کھانا لگتے ہیں گھر والے بھی کانفیڈنس نہیں دیتے میرے گھرول نے مجھے فولی کانفیڈنس دیا میں اپنے کالیج کی بیسٹ ڈیویٹر تھی اور پاکستان لے رکھتے ہیں اچھا اب سادین آپ کو انٹرپ کروں گی میں اپنے بہت سنے میں بداؤس پیک ہی اپلیکیشن فورڈ کی میں نے محسس کرنے کے بعد ایف سیونٹو کالیج میں وہاں پر میری ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ نیم اندنس دیا انہوں نے کہا پرنسپل کو کہ میں اس لڑکی کو نہیں رکھتی یہ ڈیسیبل ہے میں کوئی ٹھیک ہو گیا میں اس وقت لائن پر ایک بہت سینئر سیاستدان جن کی بہت کانٹیبیوشن ہے پاکستان کے سیاسی میدان میں اور جو ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں گواہ بیٹھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بہت سرمایہ ہونا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا اور بات کرنے کا کل کا دن آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی منائے جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی قسم کی جسمانی مازوری کا شکار ہوں آپ کو جو جسمانی محرومی ہے وہ کیوں ہے پورا پاکستان جانتا ہے پورا پاکستان خلاج تحسین پیش کرتا ہے آپ کو اس کے لیے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کی جماعت حکومت میں ہے کیا کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے آپ کے نزدیک جو کسی قسم کی جسمانی مازوری یا محرومی کا شکار ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں جب سے ہماری پاکستان پی بس پارٹی کی حکومت آئی ہے اور پرٹیکلرلی جبکہ اس کی وزارت ان خاتون کے ہاتھ میں ہے جن کو میں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں اور جو زمرت خان ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی کمپین ہماری پارٹی کی حکومت میں ڈس ایبل کمیونٹی کے لیے چڑھائی گئی اور جو پریکٹیکل ایفرٹ زمرت خان نے کیے اور منسٹر صاحبہ نے کیے وہ ریالی قابل ستائش ہے لیکن اور چیزیں بھی ہونے والی ہیں اس لیے کہ یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ بیسک سوچ کی بات ہے قوموں کے سوچ کی بات ہے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر وہ سوچ ڈیویلپ نہیں ہوئی جو قوموں میں آگائی اور شعور دیتی ہے بکل ٹھیک ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ لوگ ہم اس کمیونٹی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے جس طرح ایک طرز کی اور اس کی بنیاد پر سنجھتے ہیں اور میں سنجھتا ہوں جس طرح یہ بچی گفتگو کر رہی ہے اور یہاں پر میرا ساتھی بیٹھا ہوا ہے اس وقت جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے آپ کے پروگرام میں یہ سارے وہ لوگ ہیں جب ان سے گفتگو کی جائے تو بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جیسے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ سوشل سٹیٹس نہیں دیا جا رہا جو اس ملک کی پریولیج کلاس جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہوگی ایسا سوشل سٹیٹس سب لوگوں نے یہاں پر اتفاق کیا اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے حل کی طرف بھی ہم بات کریں گے لیکن جو بھی آپ نے کہا کہ مزید بھی کچھ کرنا چاہیے سمینہ خالد گھرکی صاحبہ میرے ساتھ وہ خود یہاں پر موجود ہیں کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہر روز اور آپ چاہیں گے کہ اور لوگوں کو نہ کرنا پڑے آپ کی جماعت کی حکومت ہے کیا مشورہ دیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ گورنمنٹ یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق دیس ایبل کمیونٹی کو پولیٹیکل رائٹ نہیں دے گی دیس ایبل کمیونٹی کبھی بھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی سمینہ بی بی میری بہن ضرور ہیں لیکن وہ اپنے قدموں سے چل کر اس پروگرام میں آئی ہوں گی لیکن جس وقت چار لوگوں کو میں اپنی ویلچئر لے کر کسی سیری کے لیے اٹھانے کے لیے لے کر نکلتا ہوں تو مجھے احساس ضرور ہوتا ہے اور وہ شخص جو قدموں پر ہیں وہ کبھی بھی دیس ایبل کمیونٹی کے اس پرابلمز کو اور ان احساسات کو نہیں سمجھتا ہوں مفتلاز کی بات کی جاتی ہے کم کرائیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے بہت سی فیسلیٹیشن حکومت مایکرو فائنانس مایکرو کریڈٹی فیسلیٹیز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کیا یہ سارا کچھ آپ امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر ظلم یہ ہے کہ یہاں پر جو اس وقت فیوڈل اور سنتکار کے الائنس سے جو پارلیمنٹ آئی ہے یہاں کی دیسیبل کمیونٹی نے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر مظاہرہ کیا تھا کہ اگر اس ملک کی جو بیگمات ہیں معذرت کے ساتھ آپ بھی خاتون ہیں ان کا اگر تیس پرسنٹ کوٹا کیا جا سکتا ہے تو اس کو کوٹے کو ریڈیوز کر کے اس ملک کے اندر ایک پرسنٹ کوٹا دیسیبل کمیونٹی کا دے دو دو چار پرسنٹ کسانوں کا دے دو دو چار پرسنٹ مزدوروں کا دے دو تاکہ اس اسمبلی کے اندر جس اسمبلی میں صرف سرمایہ داروں جاگرداروں کے بیٹے اور ان کے گماشتے بیٹھے ہیں یا وہ لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کو نمائندگی ملے جو مفتح ہے بہت شکیہ بہت شکیہ بہت شکیہ شاہ صاحب وقت دینے کا بات کرنے کا بہت امپورٹن بات کی دوکٹر صاحب نے ایک تو پولیٹیکل رائٹس کی بات کی کیا آپ کی وزارت اس پر کام کری یا نہیں کری تو کیا آپ اس تجویز سے اتفاق کرتی ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں اس کے لئے ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری پاپولیشن کا اتنا بڑا حصہ جو ہے ایسے ہمارے بہن بھائیوں پہ بچوں پہ مجتمع لائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بلکل ان کی بات صحیح ہے لیکن ایک چیز میں میں آپ کو ضرور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کے لئے جو کہ عاطف بھی کہہ رہے تھے کہ ایسی ایکسیسیول ہونی چاہیے پاکستان میں جیسے کہ باہر کے ممالک میں ہماری ساری بلڈنگز ہیں جیسے کہ انہوں نے دو تین دفعہ اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں جو آپ کے لئے یا آئی ڈی کارڈ کے لئے تو وہ فسیلیٹیز نہیں ملتی ہیں جو کہ ہونی چاہیے اس کے لئے ہم لیجسلیشن میں اس کے برافت سے خود بھی جہاں جہاں جاہاں 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 کوئی ایڈیوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے کوئی میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں میرے پاس یہ ایک لیٹر ہے جو میں نے سیکٹری صاحب کے نام لکھا تھا ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ مجھے ایڈیوکیشن میں فسیلیٹیز دیں اس آئی ڈی کی بیس پہ مجھے یہ فسیلیٹیز دی جائیں کہ میرے لئے بورڈ اونچا ہے مجھے نیچے نیچے وائٹ بورڈ کا مجھسر کیا جائیں مجھے چیئر کچھ بھی نہیں دیا گیا ایک سوال ہو چکے اس ڈیوکیشن کو پرنسپل کی کمرے میں پڑھی دی سرڈ رہیے ڈیوڑھ سال سے لیکن پرنسپل مطلب ایک وائٹ بورڈ لانا کونس ہموشکتہ میں لیکن بیا دیا جائیں ہمیں چیئے فارسسٹیبل بنانا ہے ان لوگوں کے لئے بہت شکریہ سادیا آپ کا یہ جو کیا اس کے لئے جو آپ بات کرتی ہیں انٹرپٹ کے سادیا نا کیا آپ کوئی لیجسلیشن اس حوالے سے لے کیونکہ یقینہ آپ کنسٹرکشن کوڈ کو خود جا کے فالو تو نہیں کروا سکتی لیکن کیا آپ اس کے لئے کوئی قائدہ لے کر آرہی ہیں بلکل اس کے لئے جو لیجسلیشن کر رہے ہیں اور لوگ بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں ان سب چیزوں سے ان سب چیزوں ان کو شامل کر کے ایسا قانون ہو جائے کہ بلکل کسی کو کوئی پرابلم ہی نہ رہے جو بھی نئی کنسٹرکشن ہو جو نئی بلڈنگز بنیں جو بھی نئی عمارت بنیں اس میں یہ سب چیزیں بلکم آ جائے گا نیشنل اسیمبلی میں انشاءاللہ جلدی جی اور وہ جلدی آجے گا اور اس کے لئے یہ ہے کہ ابھی جو پہلی تھی اس میں ہم لوگوں نے کافی سکولوں میں یہ فسیلیٹیز دی ہیں کہ اگر جہاں پہ بچی اپنے ٹوائلٹس بغیرہ میں یا جہاں پہ ریمز بن سکتے تھے کچھ ایسے ہیں جیسے ریلوے سٹیشنز ہیں ائرپورٹس ہیں اس پہ تو ہمارے ہم لوگوں نے ان چیزوں کو کیا ہے اور جن کے پاس فانڈ تھا آپ کو پتا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ہماری سب منیسٹریز نہیں کر سکیں لیکن یہ کہ کافی زیادہ اس کو کیا گیا ہے لیکن اب یہ جب یہ لاؤ بن جائے گا تو پھر وہ سب ہی پہ ہو جائے گا پنجاب میں بھی وفاق میں بھی ان لوگوں کی تعلیم کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اس سے کام کیا جاتا ہے میرے پاس بہت چھوٹا سفگر ہے ان لوگوں کا جو کسی نہ کسی قسم کی معذوری کا شکار ہے اور تعلیم یافتہ بھی ہیں تعلیم یافتہ ہے ہاں بہت بہت چھوٹا سفگر بہت چھوٹا سفگر ہے بہت چھوٹا سفگر کوئی دس بارہ چولدہ پیسن یہ اتنا یہ معذور افراد کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ محرومیوں سے بھرپور طبقہ یہی ہے اس وقت تعلیم کے میدان میں بہت سے کام میں ہیں شباز شریف صاحب کر رہے ہیں اور اس کے لئے لیسیبرز کے لئے بھی کریں لیکن مسئلہ یہ میں مادت کے ساتھ کہوں گے بہت سے بطور اپوزیشن آپ لوگ بھی اور چیزوں پر ٹانگیں کھیچتے رہتے ہیں اس طرح کیا سوشل اشیوز ہیں وہ ہم لوگوں کو کسی کو بھی یاد نہیں ہے اس میں میڈیا حکومت لیجسلیشن کریں حکومت لیجسلیشن کریں حکومت لیجسلیشن کریں اور جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بچے پر تعلیم لازمی ہے تو وہ گھر کے افراد کی حالت دیکھیں وہ غربت کا اتنا شکار ہیں غربت کی تیسری لائن سے بھی نیچے درجے پر زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی لکڑی کی ریڑی نہیں اس پر معذور بچے کو رکھیں اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے پورا دن بھیک مانگیں بجائے اس کے کہ وہ سوچیں یہ بڑی اہم بات ہے نہیں بڑی اہم بات ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں جب بھی آپ روڈ پر جاتے ہیں کسی بھی شہر سے گزریں جی ٹی روڈ سے گزریں اپنے شہر سے گزریں گاؤں تو بڑی دور رہ گیا اب لوگوں نے ملکے یہ ایک وسیلہ پیشہ بنا لیا ہے جو لوگ ہیں معذوروں کو اٹھا کے لے آتی ہیں اور باقاعدہ انہوں نے گھر قرائے پر لے لی ہیں انہیں وہاں رہائش دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے پیسہ کبھانے کرتے ہیں آپ نے بطورہ سوشل ورکر وزیر صاحبہ یہاں پر موجود ہیں آپ ان سے کیا ڈیمانڈ کریں گے ابھی تک جتنی میں نے ساری کانویزیشن سنی ہوں اس میں یہ بات جسٹ یہ نکلا ہے میرے ذہن میں اویرنس کی کمی ہے ہمارے وہ لوگ جو گھر کے بڑے ہیں جہاں پر معذور افراد ہیں ان لوگوں کے انٹ پر بھی اویرنس کی کمی ہے ہم لوگوں نے معذوری جو بچوں کی ہے بقول تاہرہ صاحبہ اس کو نمائش کر کے تو اسے فائدہ حاصل کرنے کا ایک مہانہ بڑھا لی ہے آپ کیا مطالبہ کریں گے حکومت اویرنس بڑھانے کیلئے کیا کریں میں دو طریقے ایک بات تاہرہ صاحبہ نے جو کی کہ لوگ معذور بچوں سے بھیک مانگواتے ہیں اس کی ریزن نون ڈیسیبل کمیونٹی ہے کیونکہ جب ہمیں کہا گیا ہے کہ سب انسان برابر ہیں تو ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ معذور کو بھیک دینے سے زیادہ ثواب ہوگا اس ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے معذور بھیکاری ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ ہم معذور کو بھیک دے زیادہ ثواب کمانے کی چکر میں ہوتے ہیں لیکن ایٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے ایٹیٹیوٹ جب ہم بات کرتے ہیں ایٹیٹیوٹ چینج کرنے کے لئے ہمیں ویزیبلیٹی چاہیے سادیہ جیسے لوگوں کی ویزیبلیٹی جب ڈیسیبل پرسن پرسٹیجیس چاہت کر رہے ہوں گے ایکسیسیبل انوارمنٹ ہوگا وہ نظر آئیں گے ڈیسیبل پرسن آتے جاتے ویزیبلیٹی تو ان کا ایمیج میں ایک اگزامپل دوں گا ایک بندہ ٹوکیو ائرپورٹ پر جا کے اپنی ویلچھے نکلتا ہے جہاف سے سیڈیم سے اسے لیفٹ میں مل جاتی ہے ریمپ ہیں وہ بس نیچے ہو جاتے ہر دگا چلا جاتا ہے وہی بندہ جب اسلامباد ائرپورٹ پر لیند کرے گا تو اسے چار بندہ جب اٹھا کر نیچے لائیں گے وہ ڈیسیبل ہو جائے گا ایسا جو ابھی آپ نے بات کیا ہے ویزیبلیٹی چاہیے میڈیا اتنا ایکسپینڈ کر گیا کہ میں امیٹ پرسن آتے چینل سوچ کریں تو میرا خیال ہے کہ کہ کوئی نہ کوئی رپورٹ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ایڈ کوئی نہ کچھ چل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں ایسے لوگوں کی مجبوریوں کو ہائلائٹ کرنے کے بارے میں اگر اثر نہ ہو کہیں تو پھر کیا کریں نہیں اس اثر کوئی ان میں ٹائم لگتا ہے لیکن گورنمنٹ کی سطح پر کیا ہونا چاہیے جنائیٹید نیشن کنننشن on the rights of persons with disabilities بہت comprehensive document UN convention گورنمنٹ پاکستان پاکستان is one of the signatory ہم نے بہت کچھ سائن کیا ہے لیکن اب اس کو ratify کرنے کی ضرورت ریٹیفائی کرنے سے کیا ہوگا وہ convention کیا بہت ساری کوتاہیاں ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل دراوات ابھی بدل جائے جو اگر وہ ratify ہو جائے تو وہ convention ہمارے قواندین کا حصہ بن جائے گا میں پہلے بھی یہ بات کیا چکا ہوں disability صرف social welfare کا مسئلہ نہیں ہے disability تمام منسٹریز کی ذمہ داری ہے لیکن کی سالیت کی ذمہ داری ہے آپ لیبر منسٹری سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ disabled persons کی employment کے لئے کیا کرتے ہیں آپ housing اور construction کی جو responsible منسٹری ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ buildings کی accessible ہونے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کو جب ہم یون convention کو ratify کر لیں گے تو ہمارے تمام قوانین میں یہ چیز شامل ہو جائے گی کہ how to address disability اور disability issue کو ہم بتائے گا جیسے سرادشاہ صاحب نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ میں disabled person کے نمائندگی ہوگی یا decision making پر top level decision making پر disabled person بیٹھے ہوں گے تو وہ بتائیں گے کہ disability کو کہاں کہاں آپ اس idea کو float کریں گی جی بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں جب ratify ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا اس لئے ہو گیا کہ جتنے بھی stakeholders ہیں ان سے سبھی کے consensus سے چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا کہ یہ یون کی ہے اس نے ratify اسی لئے ہوگا اس میں دو تین issues آ رہے تھے تو وہ جیسے ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہماری کوشش ہے کہ یہ جلدہ ملکل چی کہ شادیا کی particular case کے حوالے سے میں بلکل یہ ابھی apply کریں ہماری جو jobs آنے ہیں انشاءاللہ اس میں ملکل میں آپ کا ایک بات بتاؤں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بچے disabled ہوتے ہیں میرے اپنے گھر میں مثال ہے میری ایک بچی تھی لیکن سارے بچوں میں زیادہ رائد تھی اس نے قائدہ انیورسٹی سے اکنومکس میں ماسٹرز کیا اس نے کنگز کالیج سے ڈیویلیپنڈ انوائرمنٹ میں کیا وہاں سے سیسز میں ٹاپ کیا اس نے کوئی disabled کا کوٹر اپلائی نہیں کیا وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کبھی کبھی مجھے بڑا یادت ہے ایسے باہمت لوگوں کو دیکھ کے جیسے میری بہنیں یہ ہیں کہ خودی کو کر بلاند اتنا ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور آج وہ ایک ایک WWF ہے فارن ہماری جہاں انٹرنیشنل جو اومنیزیشن ہے اس میں وہ انوائرمنٹلیسٹ ہے اور میرے تینوں بچوں میں سب سے زیادہ وہ ٹرابلنگ کرتی ہے اسی کو ٹانگ کا مسئلہ تھا اسی کو پاؤں کا مسئلہ تھا اگر آپ نے احضیت ہے قابلیت ہے اللہ تعالیٰ اگر ایک طرف معظوری دیتا ہے تو وہ اسی انسان کو اتنی قوت دے دیتا ہے دوسری ذہانت کی کہ وہ اس ذہانت کو عمل میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کرم سے وہ راستے کھولتے ہیں میں اب یہ بات کہہ رہے ہیں سب بکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اس بات بکل اگری کرتی ہوں میں شائرہ بھی ہوں میں آرٹیکلز بھی لکھ چکی اخبارات میں میں اپنی کالیج کی بیس ڈیویٹر رہی ہوں میں قاریہ ہوں میں ڈی ایچ ایم ایس کی ہے میں آپ کو پہلے بتایا مجھے جب میں نے اپنے محسس کرنے کے فورم بار جوب کے لئے ویڈاوٹ پے کے لئے بکشے فوروڈ کی اپنے ایف سیون ٹو کالیج میں وہاں کی ہیڈ اف ڈی ڈی بارٹمنٹ نے کہا پرنسپل یہ ڈیسیبل بچی ہے یہ اوپر نیچے چڑھا نہیں سکی ایک سیڑیاں ہم نے اس کو نہیں رکھنا میرے مائنڈ کو دیکھو کہ میں آتے سے آپ سے سٹارٹ کروں گی میں یہاں سے شروع کروں گی آپ سب لوگوں نے اس بات سے تفاق کیا کہ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ایسے لوگوں کو ہر کوئی عاطف شیف نہیں ہے ہر کوئی نہیں سٹرگل کرتا رہتا اور اپنا رستہ نہیں بنا لیتا ایسے لوگوں کے لئے ہم کیا کریں جو لوگ ڈیسیبل پرسن ریجیکٹ ہو جاتے ہیں سوسائیٹی سے اس بات پر کہ وہ ڈیسیبل ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ایک باہمت لکھی کہ ہم توڑ نہیں رہے یہ نئی چیز نہیں ہے میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے